موسیقی موسیقی ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے اور حضرت اللہ فرمادہ سورہ قدر میں سورہ نمبر انڈی سیون میں کہ ہم نے اس رات کو لیترکت کو قرآن نازل کیا تھا اور لوگ پوچھیں گے رات کیا ہے اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ہزاروں مہینے ایک رات جو عبادت کرتا ہے وہ ہزار مہینے کے برابر ہے اور جب آپ کلکلیٹ کرتے ہیں ہزار مہینے تو تقریباً اسی سال سے زیادہ ہوتے تقریباً ساری زندگی کے برابر تو شب بہت اہم شب ہے اور اس شب میں میرے تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام جنگ یا آمن آج ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو انٹرنیشنل میگزینز ہو ریڈیو بڑکاستیشنز ہو ٹیلیویجن سیٹلیٹ چینلز ہو ہم جانتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط انفرمیشن پھیلا رہا ہے اور یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو پیغام پھیل رہا ہے وہ اپسولی لیگیٹیو ہے اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا they use various different strategies they use various strategies to malign اسلام number one strategy ہے they pick up the black sheep of the community and they portray as those the exemplary Muslims وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو چنتا ہے اور انہیں میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے کہ یہ عام مسلمان ہیں they pick up the black sheep of the community and they portray as those the exemplary Muslims اور ہم جانتے ہیں ہر مذہب میں the black sheep in every community ہر مذہب میں کتھ لوگ بھٹکے ہوئے مثال کی طور پہ اگر آپ کو جاچنا ہے کہ ایک نئے موسیلیس کار مارکٹ میں ہے 600 سی ایل 2010 موڈل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی اچھی کار ہے اگر اس کار کے سٹیئرنگ ویل کے پیچھے آپ ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو کو یا ڈائیور کو بٹھ نیچل ڈائیور کو اگر آپ کو جاننا ہے کہ کتنی اچھی گاڑی ہے تو آپ کو چیک کرنے پڑیں گا اس گاڑی کے سپیسیفیکیشن اس گاڑی کا پکپ کیا ہے اس گاڑی کا گیر ایشو کیا ہے اس گاڑی کے سیفٹی میں سیفٹی میشنز کیا ہے اس گاڑی میں کتنے اے بیکز ہیں انٹی بروکلک انٹی بریک لکنگ سسٹم ہی کہنے تو آپ جو سپیسیفیکشن کو جانیں گے اور جاچیں گے پھر آپ کو پتا چلیں گا کہ گاڑی کتنی اچھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام جاننا ہے تو اسلام جاننے کے لیے آپ مسلمانوں کو مت دیکھئے اسلام کو جاننے کے لیے آپ اسلام کے اتھنٹک سوسس قرآن اور صحیح حدیث کی تحقیق کیجئے اور اگر آپ کو گاڑی کا ٹیس گائف کرنا ہے تو ایسے اچھے ایکسپورٹ ڈائیور کو سٹیارنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈائیونگ میں ایکسپورٹ ہو اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیسٹ ایکزمپری مسلم کون ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے پھر آپ کو پتہ چلیں گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے تو یہ پہلے سٹیٹیجی ہے میڈیا کی اسلام کو ملائن کرنے کے لئے they pick up the black shit of the community and they port as though the اگزمپری مسلم سکیڈ سٹیٹیجی ہے they many a time کوٹ وہ کئی بار قرآن مجید کے آیتیں اور حدیثیں کوٹ کرتے out of context اور ایک عام آیت ہے جو اخصر critics of Islam دورہ دے لیتے ہیں وہ ہے قرآن کی آیت اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤں گے ان کا قتل کیجئے اور اگر آپ چیک کریں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نائن آیت نمبر پانچ کی آیت ہے اور اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے قرآن میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ قاتل کو پاؤں گے اسے آپ وہاں قتل کیجئے یہ قرآن مجید کی آیت ہے لیکن یہ out of context ہے پس منظر کے خلاف ہے اگر آپ پس منظر جاننا چانتے ہیں context جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع کرنا پڑھیں گا ورس نمبر ون سے سورہ توبہ سورہ نمبر نو اور جب آپ پہلے ورس پڑھتے پتا لگتا ہے قسم میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درواز اپیس ٹھٹی ٹی مسلمز اور مکہ کے مشرقین کے بیچ اور یہ پیس ٹھٹی ٹی ایک طرفہ مشرقوں نے توڑا تھا اور جب اللہ سبحانہ وطالہ آیت نمبر پانچ پہ آتے ہیں مشرقینوں سے کہتے ہیں کہ ان کو چار مہنے کا وقت دیا جاتا ہے اب سودر جاؤ ورنہ احلانی جنگ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وطالہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن آئیں گے آپ سے لڑنے کے لئے جب کافر آئیں گے آپ سے لڑنے کے لئے درو مت ان سے لڑو ان کا قتل کیجئے اور ان کا قتل کرو آج کے تاریخ میں کوئی بھی آمی جنرل مثال کے طور پہ اگر امریکہ اور ویٹنام کے بیٹ میں وار چل رہی ہے تو بٹ نیچل امریکہ کے آمی جنرل کہیں گے جنگ کے میدان میں وہ یہ نہیں کہیں گے ڈر جاؤ بھاگ جاؤ وہ کہیں گے ڈرو مت جب دشمن آئیں گے تو ان کا مقابلہ کرو اور ان کا قتل کیجئے ان کا قتل کرو تو اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ سبحانہ وطالہ پشمن آئیں گے تو بڑھو مت آپ ان کا قتل کرو تو یہ ہے ان کانٹیکس اور آیت نمبر پانچ کے بعد اخصر لوگ اور عروف شوری جنگستانی ہیں اور کئی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی ہے وہ اپنی کتاب ورلز آف اتوام میں اس آیت کو قوٹ کرتے سوری طوبہ سورانہ بنو آیت نمبر پانچ اور آیت نمبر پانچ تھے جم مارتے ہیں آیت نمبر سات پہ کوئی بھی عام انسان پہچھانے گا اینیون ورز لٹل انٹیلیجنس کہ آیت نمبر چھے میں ان کے بیماری کا علاج ہے آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن اگر کافر اگر مشرق ہم ان چاہتے ہیں تو انہیں ایسے محفوظ جگہ پہ لے جاؤ اور تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعا کا کلام سن سکے آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سب سے مہربان آمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اسکارٹ دیم ٹو پلیس آف سیکیورٹی ان کو ایسی محفوظ جگہ پہ لے جاؤ تاکہ وہ محفوظ ہے اسکارٹ دیم ٹو پلیس آف سیکیورٹی تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام سن سکے تو بہت بار یہ میڈیا جو ہے ان کے سیکنڈ سٹیٹیجی ہے وہ قرآن اور حدیث کو آٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتی ہے پس منظر کے خلاف تاکہ لوگ کو صحیح پیغام نہ ملے سٹیٹیجی نمبر تین جو ہے میڈیا کی وہ ہے وہ کئی بار قرآن مجید کے آیت یہ حدیث لیتے یا قرآن کا کوئی لفظ لیتے ہیں اور اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور آج جو اسلامی لفظ جو سب سے زیادہ جس کے بارے میں غلط فہمی ہیں وہ ہے جہاد اور جہاد کے بارے میں غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں کو نہیں میڈیا کے وجہ سے مسلمانوں کو بھی ہے میڈیا نے ایسے غلط چیز پھیلائے جہاد کے بارے میں کہ غیر مسلمان تو چھوڑو مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اینی وار فارڈ بائی اینی مسلم فار اینی ریزن کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان اگر لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے چاہے وہ پاور کے وجہ سے ہو چاہے پیسے کے وجہ سے ہو چاہے زمین کے وجہ سے ہو چاہے شورت کے وجہ سے ہو اگر کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑا ہے تو لوگ سمجھتے وہی جہاد جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑا ہے چاہے وہ پیسے کے لئے ہو چاہے پاور کے لئے ہو چاہے زمین کے لئے ہو چاہے اپنے شورت کے لئے ہو جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے to strive and struggle جدو جہد کرنا تو جہاد کے معنی ہے جدو جہد اور اسلامی کانٹیکس میں اسلامی اس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ خود کے نفس کے خلاف جو غلط خوائش ہے اس کے خلاف جدو جہد کرنا جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے میں امن پھیلانے کے لئے جدو جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد معاشرے کو صدارنے کے لئے جو انسان جدو جہد کر رہا اسے کہتے ہیں جہاد ظلم کے خلاف لڑنے کو کہتے ہیں جہاد اگر میدان جنگ میں self defense کے لئے اگر کو جدو جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد تو جہاد کے معنی ہے جدو جہد مثال کے طور پر اگر طالب علم examination میں پاس ہونے کے لئے جدو جہد کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں جہاد اور لوگ کوئی غلط فہمی ہیں کہ جہاد صرف مسلمانی کر سکتے ہیں قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گیر مسلمان بھی جدو جہد کرتے ہیں قرآن کی آیت ہے صورت لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اور ان کی والدہ نے انہیں تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے جھرم دیا اس کے فوراً بعد آیت نمبر 15 سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر آپ کے والدین جدو جہد کرتے ہیں آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لئے اللہ کے علاوہ جسے آپ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرو مطلب اگر آپ کے والدین جدو جہد کر رہے ہیں جہد کر رہے ہیں آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لئے اللہ کی علاوہ تو ان کا کہنا مت مانو یہ پیغام سورہ انقبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں بیلا سالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں آپ کو شر کرنے پر مجبور کرتے ہیں کسی اور کی عبادت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ تو ان کا کہنا مت مانو لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گیر مسلمان والدین وہ جہاد کر رہے ہیں جدو جہد کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے شرک کرنے کے لئے تو عام پوڑ پہ جہاد کے معنی ہے جدو جہد اور اسلامی پسی منظر میں ان اسلامی کانٹیکس وہ ہوتا ہے جہاد سی سبل اللہ جدو جہد کرنا اللہ کے راکھ میں وہ جو گیر مسلمان وہ کر رہے تھے جہاد فی سبی شیطان جدو جہد کر رہے تھے شیطان کے راستے میں ہم مسلمانوں کو کرنا چاہے جہاد فی سبل اللہ اور عام طور پہ جہاد کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد فی سبل اللہ اللہ کے راکھ میں جہاد کرنا اور آج میڈیا جہاد کا ترجمہ اکثر کرتے ہیں ہولی وار انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں میڈیا ہولی وار یہ ہولی وار جو لفظ ہے اگر عربی میں اس کا ترجمہ کر رہی ہیں تو ہوتا ہے حرب مقدسہ اور یہ لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید میں کہاں بھی اس کا ذکر نہیں آتا کوئی بھی حدیث میں نہیں آتا ہے یہ لفظ جو ہولی وار سب سے پہلے بار استعمال کیا گیا تھا کرسیڈرز کے لئے جب کرشن کرسیڈرز اپنے پاور کے بل پہ ہزاروں انسانوں کو کرسیڈرز میں کنورٹ کر رہے تھے اسے کہتے تھے کرسیڈ اور آج وہ کرسیڈ جسے ہولی وار کہا جاتا تھا آج مسلمانوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو جہاد کا ترجمہ ہولی وار نہیں ہے جو پہلے کرسیڈرز کے لئے استعمال کیا گیا تھا آج میڈیا استعمال کرے مسلمانوں کے لئے اور جہاد کے بارے میں اور اب جانا چاہتے تو میری تخریر سنیے جہاد انٹیوریزم ان اسلامی پرسپیکٹیف جہاد اور دشتگردی اسلام کے پاس منظر میں تو اس طریقے سے میڈیا کئی بار کوئی قرآن کی آیت لیتی ہے اسلامی لفظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے چوتھی سٹیٹیجی جو ہے میڈیا کی وہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ایسے چیزیں کہتی ہے جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ اسلام میں خواتین کی حقوق نہیں ہے اگر آپ تحقیق کر رہی ہیں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں الحمدلللہ سب سے زیادہ خواتین کے حقوق ہے میڈیا کہتی ہے کہ اسلام is an unscientific religion سائنس کے خلاف ہے اب تحقیق کر رہی ہیں تو قرآن اور صحیح حدیث آپ تحقیق کر رہی ہیں صرف قرآن مجید ہی سائنس کے ٹیسٹ کو پاس کرتی ہے باقی مذہب کی کتابیں آپ اگر تحقیق کر رہی ہیں تو سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی ہے اسلام is the most scientific religion میڈیا کہتی ہے کہ اسلام is an illogical religion تحقیق کرنگ پتا چلیں گا کہ اسلام is the most logical religion تو اس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں غلط پیغام پھیلا رہی ہے پانچویں سٹریٹیجی کئی بار میڈیا اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہے اس کے بارے میں کہتی ہے لیکن اس چیز کو پیش کرتی ہے جیسے کہ it is a problem for humanity کہ انسانیت کے لیے وہ ایک مشکل چیز ہے in fact جو چیز میڈیا کہتی ہے اسلام کے بارے میں صحیح چیز کہتی ہے اور کہتی ہے کہ it's a problem for humanity in fact it is the solution for humanity آج انڈرنیشن میڈیا کہتی ہے کہ Muslims are fundamentalists مسلمان بنیاد پرست ہے بنیاد پرست کی کیا معنی ہے بنیاد پرست مطلب وہ شخص جو کوئی سبجیکٹ کی بنیادی چیزوں پر عمل کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹس بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنٹس کے بنیادی باتوں پر عمل کرے پھر ہی جب تک وہ سائنٹس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے وہ اچھا سائنٹس بنی نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے اگر اسی انسان کو ایک اچھا ماتھنٹس بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ماتھ کے ماتھنٹس کے بنیادی باتوں پر عمل کرے جب تک وہ ماتھنٹس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے تب تک وہ اچھا ماتھنٹس بنی نہیں سکتا ہے ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاتی سے نہیں ہاک سکتے we cannot paint all fundamentals with the same pressure ہم نہیں کہا سکتے کہ سب بنیاد پرست غلط ہے یا سب بنیاد پرست اچھے ہے ہمیں دیکھنا چاہے کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے مثال کی طور پر اگر کوئی بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے تو اچھا بنیاد پرست ہے اور دوسرے ہاتھ پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جو ہمیشہ چوری کرتا ہے تو یہ معاشرے کے لئے اچھا نہیں ہے تمہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کس میدان میں بنیاد پرست ہے اور پھر ہمیں لیبل کرنا چاہیے کہ وہ اچھا ہی کے برا ہے as far as I am concerned جانتا کہ میرا تعلق ہے میں کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گھر ہے اور مجھے فقر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کیونکہ میں اسلام کے بنیادی بات جانتا ہوں اور الحمدلاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اسلام کے بارے میں جو اسلام کے حقوق ہے اس کے لوجیکل ریزنز کو نہیں جانتے اسی لے سمجھتے ہوں گے کہ یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے لیکن اگر ہم تحقیق کریں گے تو اسلام میں ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے اور ہم جب ویپسٹر ڈشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ فنڈمنٹلزم was a movement یہ فنڈمنٹلزم جو ہے بنیاد پرستی ایک movement ہے جو شروع ہوا تھا امریکا میں USA میں بیسوی سیدھی کے پہلے میں بیسوی فیدھی کے شروعات میں by the protestant americans protestant christians اور یہ protestant christian نے protest کیا تھا پہلے چرچ سمجھتی تھی کہ جو میسیج ہے بائیبل کا وہ خدا کے طرف سے ہے لیکن یہ protestant christians نے protest کیا اور کہا کہ صرف یہ میسیج بائیبل کا خدا کے طرف سے نہیں ہے لیکن ہر لفظ ہر حرف بائیبل کا خدا کے طرف سے ہے اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائیبل کا ہر الفاظ خدا کے طرف سے تو یہ movement اچھا movement ہے لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ ہر الفاظ بائیبل کے خدا کے طرف سے نہیں ہے تو یہ movement اچھے movement نہیں ہے جب وہ موکسور ڈشنری پڑھتے ہیں تو اکسور ڈشنری میں لکھا ہے کہ fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient teachings of the scriptures of any religion fundamentalist وہ شخص ہے جو کوئی مذہبی کتاب جو پرانی ہیں کوئی مذہب کی اس کے اوپر شدت سے عمل کرتا ہے جب ہم ریوائیت ایڈیشن پڑھتے ہیں تو there is a slight change in the definition اس پہ لکھا ہے کہ fundamentalist is a person who strictly adheres to the teachings of ancient scripture of any religion especially Islam بنیاد پر وہ شخص ہے جو کوئی مذہبی کتابوں پر عمل کرتا ہے کوئی مذہب کے خصوصاً اسلام تو یہ الفاظ خصوصاً اسلام اسلام یہ جوڑا گیا ہے ریوائیت ایڈیشن میں اکسو ایڈیشن رہی ہے جب بھی آپ سوچیں گے fundamentalist فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا مسلمان ہم سوچنے لگیں گے he's an extremist اور اکثر ہم مسلمان اکثر we go on the defense we become apologetic no no I'm not a fundamentalist I'm not an extremist میں بنیاد پرس نہیں ہوں میں شدت پسند نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند ہوں میں شدت سے عدل کرتا ہوں میں شدت سے محبت کرتا ہوں میں شدت سے امن پھیلاتا ہوں I'm an extremist I'm extremely kind I'm extremely merciful I'm extremely compassionate I'm extremely honest I'm extremely just what's wrong in being extremely honest کوئی شخص مجھے گئے سکتا ہے کہ extremist extremely honest یا extremely just ہونے میں کیا بھرائی ہے اور قرآن مجید کے اندر پیغام ہے کہ مسلمان کوئی شدت سے عدل کرنا چاہئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو میں عدل کروں اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں عدل نہیں کروں ہمیں extremists we have to be in the right direction not in the wrong direction so unfortunately ہم مسلمان we are apologetic and we go on the defense we should be able to turn the rebels over اور اچھی میڈیا یہ پھیلا رہی ہے کہ مسلمان terrorist ہے مسلمان دہشتگرد ہے اور ایکسٹیٹمنٹ جو بہت عام تھا چند سال پہلے میڈیا میں کہ every muslim is not a terrorist but every terrorist is a muslim ہر مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں لیکن ہر دہشتگرد مسلمان ہیں اور اس کا جواب میں نے میرے تقریر is terrorism a muslim monopoly اس میں ڈیٹل میں دیا ہے میں نے دہشتگرد کے معنی کیا ہے دہشتگرد اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے دل میں دہشت پھیلاتا ہے مسال کی طور پہ اگر ایک چور پولیسمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے وہ پولیسمان اس چور کے لئے دہشتگرد ہے اس کانٹیکس میں اس پسی منظر میں ہر مسلمان چور کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہے ہر مسلمان دہشتگرد ہونا چاہے خصوصا چور کے لئے anti-social element کے لئے جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہے میں جانتا ہوں کہ اکثر عام طور پہ دہشتگرد اسے کہتے ہے جو ایک معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اس کانٹیکس میں کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی بھی معصوم کے دل میں دہشت نہیں پیدا کرنا چاہے نو مسلم شوڈ ایور ٹیر آئیز اینی نو سینٹیمن بھی اور اکثر ٹو لیبیلز آگیوین فر دی سیم انڈیویجل فر دی سیم ایکٹیویٹی دو لیبل دے جاتے ہیں لقب وہی شخص کے لئے وہی ایکٹیویٹی کیلئے مثال کے طور پہ ٹورڈز اینڈ آف دی نینٹین سینچری ایٹین سیمٹی فائم میں جب برٹیشز امریکہ پہ رول کر رہے تھے وہ دور تھا امریکن ریولیشن کا اور اس وقت برٹیش گورمنٹ کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دیشت گرد تھا جارج واشنٹن برٹیش گورمنٹ کہتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا دیشت گرد اس وقت ہے جارج واشنٹن اور جب یو ایسے کو آزادی ملتی ہے تو یو ایسے کا فرس پریسیڈن بنتا ہے جارج واشنٹن آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دیشت گرد بنتا ہے پریسیڈنٹ آف یو ایسے اسی لئے ہم یہ جاننا چاہیے کہ جو بھی پاور میں ہے وہ جو بھی لیبل کوئی انسان کو دیتا ہے وہ لیبل اس کے اوپر چپک جاتا ہے whoever is in power whatever label he gives that gets the content اور ایسے کئی مثال ہے history میں سے کئی مثال ہے نیلسن منڈیلا جب ساؤت آفریقہ کو فیڈم ملنے کے پہلے تو پریویس وائٹ گورنمنٹ تھی اس نے نیلسن منڈالا کو وہ کہتی تھی کہ وہ سب سے بڑا دیشت کر دے اور پچیس سال سے زیادہ روبین آئیلینڈز میں اسے کیت کر کر رکھا تھا جب ساؤت آفریقہ کو آزادی ملتی ہے اور وائٹ اپاٹنگ گورنمنٹ نکل جاتی ہے تو یہی نیلسن منڈالا بن جاتا ہے پریسیڈنٹ آز ساؤت آفریقہ اور کچھ سال بعد اسی نیلسن منڈالا کو ملتا ہے نوبل پریس فوپیس اب سوچ سکتے جو سب سے بڑا دیشت کرد انسان تھا چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پریس فوپیس نہ کہ وہ بہت خراب تھا اور پھر اچھا بن گیا وہی کام کے لیے جسے اسے کہا گیا تھا دیشت کرد وہی کام کے لیے چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پریس فوپیس تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں وہ لیبل جو شخص کو دیتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے چپک جاتا ہے تو یہ ہے پاور آف میڈیا اور چھتی سٹیٹیجی جو میڈیا کی ہے وہ ہے کہ دی آف ڈبل سٹینڈرڈز ان کے دو سٹینڈرڈز ہے ججنگ کے فر ایکزامپل اگر کوئی مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو دو شی ٹھہراتے ہیں مذہب کو اسلام کو اگر کوئی گیر مسلمان غلط کام کر رہا ہے تو اسے مذہب کو نہیں کہتے مذہب غلط ہے اور سب سے بہترین اگزامپل جو مثال ہے کہ سب سے جو ساری انسانیت میں وہ شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے اس کا نام ہے ہٹلر میڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ کرشینڈی کہتا ہے کہ انسانوں کو قتل کرو یہودی کا قتل کرو کہتی ہٹلر نہیں کیا تو اگر کوئی گیر مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس اسی انسان کو دو شی ٹھہراتے ہیں لیکن اگر مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتی ہے تو کہتی ہے میڈیا کہ یہ اسلام کے حجے سے اور یکے میں جو اکثر یکے گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ ٹیرس کے بارے میں جیسے کنسان اور مسلم ٹیرس کے بارے میں کہتی ہے سب سے زیادہ قتل اگر یوکے میں کوئی ٹیرس ارگنیزشن نہیں کیا ہے وہ ہے آئی آر اے آئی آر اے آئی 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 ریش ریپبلکن آرمی کون ہوں وہ لو کتلک سے اور یہ جو جھگڑا ہے گورنمنٹ اور آئی آئی کے بیچ میں it is only because of religion صرف محصب کے وجہ سے یہ it is a fight between the protestant and the catholic christians تو آئی 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 جو ارگنیزشن ہے اتنے سالوں پرانی اور ہزاروں قتل کر چکی ہے with proof کبھی میڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ وہ catholic terrorist ہے یا christian terrorist ہے ہم جانتے ہیں جو سب سے خطرناک terrorist group تو کچھ سال پہلے تھی وہ LTT liberation tamil tigers alum کبھی میڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ وہ christian terrorist تھے یا ہندو terrorist تھے انہیں کہتے ہیں tamil tigers اسی طرح کیسے الفہ ہندوستان میں ہیں اسام میں ہیں ہندو terrorist group ہے ان کا مقصد ہے مسلمان کا قتل کرنا کبھی میڈیا یہ نہیں کہیں گی کہ ہندو terrorist کہیں یہ الفہ بس united liberation front of اسام اور ہندوستان میں جو سب سے زیادہ قتل کوئی terrorist group کر رہی ہے وہ مویسٹ out of 600 districts 600 districts ہندوستان میں ہیں ان کا کنٹول 1500 سے زیادہ ڈشٹک میں ہیں وہ اتنے خطرناک ہے کہ دیا وڑ راکٹ لانچرز پوری پولیس ٹیشن کو تباہ کر سکتے ہیں اور اسے کئی مثال چند مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا دو حادثے ہوئے تھے ایک تھا پونہ کے اندر جرمن بکریب میں ماملاس ہوا تھا اور تقریباً 9 سے 11 لوگ کا قتل ہو گیا تھا اس وقت اسی دن ایک مویسٹ گروپ نے اٹاک کیا پولیس پیپر اور 16 پولیس مین کا قتل کیا لیکن میڈیا کے فرنڈ پیچ پہ آتا ہے کہ جورمن بریکلی برام باس سسپیکٹیو مسلم ٹیوریسٹ سسپیکٹ ہیڈ لائن اور نیوز بریف میں اندر کے پیچ پہ آتا ہے کہ 16 پولیس مین کا قتل کیا گیا مویسٹ نے پولیس مین کا قتل کرنا سیویلین کی قتل سے کئی گناہ زیادہ خطرنا ہے کئی گناہ زیادہ it is dangerous اور یا کنفرمڈ ہے یہ نیوز جو کنفرمڈ نیوز ہے کہ مویسٹ نے کیا وہ آتا ہے نیوز بریف میں یا فرنڈ پیچ کے آخر میں یا اندر آتا ہے جو سسپیکٹیوڈ ہے سسپیکٹیوڈ مسلم ٹیوریسٹ وہ ہیڈلین کر کے ٹاپ پیچ پہ 11 پیپل کیلڈ ان بوم بلاسٹ سسپیکٹیوڈ مسلم ٹیوریسٹ نام نہیں پتا لیکن مسلم منہ نہیں اور جو کنفرمڈ نیوز ہے سولہ پولیس مین کا قتل کیا ہے کنفرمڈ بداؤڈ انی ڈاؤٹ وہ نیوز بریف میں آتا ہے کیوں تو دیز آ ڈبل سٹینڈرڈ آف دی میڈیا تو یہ سٹیٹیجیز ہے سٹیٹیجی نمبر سیونج جو ہے اگر کوئی مسلمان اچھا کام کرتا ہے تو کوشش کرتی ہے کہ اس کے مذہبی آئینیٹی کو چھپائے اور ہم سکول میں اکثر پڑتے ہیں اور ہی میڈیا پہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپائے اس کی آئیڈنٹیٹی سکول میں پڑتے ہیں کہ ایرسٹوٹل آف دی ایسٹ ایوی سینہ ایوی سینہ ساندھا کھا فرنچ نیمی نو یورپین نیم ایوی سینہ ہم پڑتے ہیں کہ فادر آف کیمشٹری واس گیبر یہ نہیں گیبر یہ جابر ابن حیان یہ گیبر سمجھیں گے کوئی ویسٹرنر ہے یہ جابر ابن حیان تو اس طریقے سے میڈیا اپنے پوری کوشش کرتی ہے اگر کوئی مسلمان اچھا کام کرے تو اس کی مذہب کی آئینیٹی کو چھپائے اور سٹیانٹیجی نمبر ایٹ اگر کوئی مسلمان اسلام قرآن یا حدیث کے خلاف یا حماسوس میں خلاف کوئی چیز لکھتا ہے تو اسے تو ایک دم فرنڈ پیج پہ اس کو تو ایک دم اشہالتی ہے اسے آوارڈ دیتی ہے نیسان سلمان رشدی کتاب لکھی سٹی گوز اسے تو اوہر نیٹ بلینر بنا دیا اور اس کے بعد نائیٹھوڈ سر ابھی سر سلمان رشدی دوسری میسان تسنیمان سری تو میڈیا کیا کرتے دردر کوئی مسلمان اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے شہورت دیتی ہے اسے فرنڈ پیج پہ اچھالتی ہے تو یہ کئی طریقے ہیں میڈیا کے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا میں بہت پیچھے ہیں we are very backward as far as media is concerned پہلے ہم ذکر کریں گے print میڈیا کا ایک آٹیکل شاہ ہوا تھا سولہ اپریل 1979 میں time magazine میں جس میں لکھا تھا کہ in a span of 150 years 150 درسو سال میں سن 800 سے لیکے سن 1950 میں ان درسو سال میں ساٹھ ہزار سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی تھی اگر آپ calculation کریں گے تو ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان درسو سال میں اور 9-11 کے بعد یہ تعداد کئی گناہ بڑھ گئی it has reached epidemic levels اور سب سے جو عام پیغامی print میڈیا پھیلاتی ہے وہ ہے کہ اسلام was fed by the sword اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا اگر ہم درجمہ کریں گے تو امن تلوار کے بل پہ پھیلا بالکل opposite ہے اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے سپین پہ 800 سال حکومت کی ہم نے ہمارا کام نہیں کیا ہم نے دعوت نہیں پھیلائی نہ ہی کسی کو تلوار کے بل پہ مذہب قبول کرنے پہ مجبور کیا کچھ طرح بات کرسیڈز آتے ہیں اندھے وائپ آٹ آل دو مسلمز ایک مسلمان بھی اوپر لی آسان نہیں دے سکتا تھا اس وقت ہم نے ہمارا کام نہیں کیا ہم نے ہمارا پیغام نہیں پھیلا ہم مسلمانوں نے یہ عرب لینڈ ہے جو ہے اس کے اوپر تقریباً 14 سال سے ہم حکومت کر رہے ہیں ہم مسلمان کچھ سال کے لئے یورپینز ہیں بریڈیشز ہیں کچھ سال کے لئے فرنچ ہے لیکن اوورال we have ruled the arab land for the past 48 years لیکن آج بھی آج بھی چودہ ملین 1.4 کروڑ عرب ہے جو کرسیل ہیں they are کپٹک کرسیل ہیسائی ہے جنریشن سے جنریشن سے 14 ملین 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہے جو کرسیل ہیں یہ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب 14 ملین کرسیل ہیں انہوں شہدہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا اگر عرب چاہتے تھے تو ہر گیر عرب کو مسلمان بنا سکتے تھے ہم مسلمانوں نے انڈیا پہ ہزار سال تقریباً حکومت کی موگلز اگر ہم چاہتے تو ہر گیر مسلمان کو تلوار کے زور پہ اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبول کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا آج ہندوستان میں اسی فیصد تقریباً گیر مسلمان ہیں یہ اسی فیصد گیر مسلمان شہدہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا آج تو ملک جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ انڈونیشیا بیس کورس سے زیادہ کونسی مسلم عامی انڈونیشیا گئی تھی کونسی عامی ملیشیا گئی تھی جہاں پچاس فیس زیادہ مسلمان ہیں کونسی عامی ایسٹ کوسٹ آفریکا گئی تھی کونسا سوڑ which سوڑ it's a sword of the intellect جو تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ امن کی تلوار وہ اسلام کی تلوار اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت ایک سو پچیس میں ادو الہ سبیل ربکا بھلکمہ والمعزد الحسنہ وجادل مرتحسن invite all to the way of the lord with wisdom and beautiful preaching and argue with them the best news cases ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرنٹ میڈیا ہم مسلمان اسے دعوت کی میدان میں بہت کم استعمال کرتے ہیں کرشن مشنی کو آپ دیکھیں گے کئی مثال ہے تو کس طریقے سے وہ میڈیا کو استعمال کرتے اپنے مذہب کو پھیلانے کیلئے اور ایک مثال ہے کہ ایک کرشن مشنری انہوں چھاپتے ہیں ایک فور کلر پوسٹر میں موجود نہیں میرے پاس اور وہ عربی میں ہیں اسے پڑھیں گے تو لکھا ہے کس کو پڑھنے بولیں گے تو پڑھیں گے کہ اللہ محمد اور میں نے یہ پوسٹر کو کئی بار عربوں سے پوچھا کیا لکھا ہے تو عرب کہیں گا اللہ محمد میں کہیں گے تم گھر سے پڑھو وہ کہیں گا اللہ محمد گھر سے پڑھو ایک دم صاف ہے اللہ محمد لیکن حقیقت میں لکھا ہے اللہ محبہ اللہ محمد اللہ محمد وہ قوتیشن ہے 1st Epistle of John 4.16 اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ایک دم اچھا فو کلا پوسٹر دوسرہ پڑھیں گے تو کیا لگتا ہے رب آنا تو امیجیٹلی اپنے دماغ میں رب آنا آتی نا آفید دنیا حسنت اب آنا آف آدہ آف آدہ آف آدہ آف آدہ آلہ اللہ بھی دین ایم تو دیسیس کال ڈیسیٹ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو غلط فہمی کے ذریعے انہیں کریشنیلٹی میں کریشنیلٹی کریب لیا ہے دیسیسے کال ڈیسیٹ ان کریشن ایوانجلیسیم اور ہم مسلمان کوئی بھی چیز عربی میں دیکھتے ہیں تو چون کیا دکھیں میں رکھتے ہیں اور مثال ہے ہمارے ادھارے میں ایک عالم تھا تو مجھے پوز سے ایک کیلنڈر آیا تھا بیریفول کالیگرافی عربی میں تو مجھ سے پوچھتا ہے آخر میں مجھے ملیں گا میں کیوں چاہتے ہیں میں بہت اچھاری بکیلے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں میرے خرم میں رکھوں تو میں اسے دیتا ہوں میں خرم میں رکھتے ہیں ایک خفتے بعد میں پوچھتا ہوں وہ کیلنڈر کے ذریعے وہ میرے خرم میں تاکر ہوئے وہ کیلنڈر اچھلی عربی میں تھا ورسز آف دو بائبل وہ عربی عالم جو عربی جانتا ہے وہ اپنے خرم میں رکھ رہا ہے ٹھنگا رہا ہے ہم مسلمان کوئی بھی چیز عربی میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کا کلامیں چومتے کیسے میں رکھتے ہیں دل کے غریب رکھتے ہیں اوپر رکھتے ہیں تحسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان کو بے وقوف آرام سے بنا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے کرشن مشنریز دیو ڈیسیٹ ان کرشن ایوانجلیزم دھوکے کے ذریعے اپنا دین پھیلا رہے ہیں اگر آپ آپ میں نام سنائیں گا کہ شایخ احمد دیداد کا جسے میں متاثر ہوا الحمدللہ انہیں ڈیبیٹ کیا تھا جمی سوگیٹ کے ساتھ جمی سوگیٹ ایک کرشن مشنریز یو ایس اے کے تھے ان کا بجیٹ ان کا آرگنیشن کا بجیٹ تھا ایوری ڈی ون ملین ڈالر جسٹو کیپ اس ایڈ 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 ون ملین ڈالر مطلب سانت کرو گیا پاکستانی سانت کرو گیا ہر روز only to keep ایڈ 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 ان کا بجیٹ الحمدللہ میں کوئی بھی مسلم ادارے کو نہیں جانتا ہوں تو دعوت ادارہ چاریٹری لی فالشاد ہو دعوت ادارہ جس کا بجیٹ ون میرے امند بھی ہو اور اکشن مشنریز they are expert they are trained ہم مسلمان we are way behind in dava way behind in marketing ایک رشن مشنے کی جو اگنیزیشن ہے they train people how to public speaking میں ہی کوئی مسلم ادارہ کو نہیں جانتا ہوں جہاں وہ train کرتے how to create dives دعویہ training program ہمارے مسلمان ادارہ میں ہوتے وہ خیالی نوٹس ہوتے نوٹس لاؤ اور جاؤ there is no training we in rf alhamdulillah we train dhuats in how to public speaking آج کی رسول جے کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان public speaking کر رہا ہے اس کا matter جو ہے اس کا content ہے it carries only 7% marks ساتھ فیصد صرف اس کا ویٹی جے 93% is the public speaking skills کس طریقے پہ modulate کر رہا ہے اپنے آواز کو کس طریقے سے eye to eye contact ہے کس طریقے سے gestures ہے how does he stand how does he use a microphone یہ سب ملا کے 93% is the public speaking skills 7% ہے صرف content پہ unfortunately ہمارے مسلم ادارہوں میں یہ training نہیں ہو christian mishterries they are trained we muslims are very backward as far as dhava is concerned حالانکہ ہمارا مذہب is a مذہب of dhais but we are doing our job آپ جب دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر print میڈیا ہے ایک 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 چھو پبلک لیکچرز آپ دیکھیں ویب سائٹس پہ جب ویب سائٹس شروع ہوا تھا انٹرنیٹ ہم مسلمان بہت پیچھے تھے ہارلی اگھوٹ سی مسلم ویب سائٹس اب یہ الحمدللہ کئی سیکڑوں ہزارہ ویب سائٹس شروع ہو گئے لیکن پھر بھی آپ جب چیک کریں یہ انٹرنیٹ پہ کئی سائٹس جو اسلام کے خلاف ہے اور ان کے نام ہیں ندائے امید call for hope سمجھیں گے مسلم سائٹے اور دارالنجات home for salvation پریسیڈنٹ گونے سلطان کون سلطان سلطان پول so they are trying to catch fish اور اگر آپ اسلام کے خلاف کو جاننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ٹائپ کر آپ کو کتنے on the spot مل جائیں گے قرآن میں so called alleged grammatical errors قرآن میں scientific contradiction ہے ہی نہیں allegation لیکن اگر آپ یہ allegation کس کو دکھائیں گے scientific contradiction کوئی علم کو دکھائیں گے اقصر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اب اسلام کے خلاف کسی کو جاننا ہے تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں بٹن دباؤ آپ کو مل جائے گا اور ہم مسلمان اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے جواب تو سب ہے الحمدللہ قرآن مجید میں سب جواب ہے حدیث میں جواب ہے لیکن ہم قرآن مجید کو سمجھ کے گاں بڑھتے اور جب کمپیر کریں ہم ویڈیو میڈیا سے سیٹلیٹ چینل جو آج کی تاریخ میں میرے سب سے سب سے پاورفل میڈیا ہے جو سیٹلیٹ چینل ہے it is the most پاورفل میڈیا and it can reach the maximum people throughout the world آج کی ٹیلیویشن میڈیا کہتی ہے تیرا تقریبا بیس ہزار سے زیادہ چینل ہے and there's investment of 400 billion dollars 400 billion dollar کا investment ہے in this ٹیلیویشن میڈیا unfortunately unfortunately اکثر یہ میڈیا مہر than 95% حرام ہے اور ہم مسلمان دعوتی کام اس کو استعمال ہی نہیں کرتے ہم مسلمان کنٹری کے بہت سے چینل ہے entertainment چینل بہت چینل ملیں گے لیکن دعوتی چینل بہت کم اور جو ملیں گے بھی وہ quality نہیں چینل آپ کرشن مشنی کی دیکھیں گے چینل س س اکڑو چینل ہے صرف امریکہ میں سو سے زیادہ اور پورے جو ورلڈ کے اندر ہے ہنڈر س س اکڑو چینل ہے کرشن مشنی کی انڈیا میں صرف ڈیفرن 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 لائنگوژیز میک چینل ہے انڈیا ہم کمپیر کر رہی ہیں مسلمان کے چینل س لائنگوژیز میں ہیں اب انگلی پہ گین سکتے کتنے لائنگوژیز میں ٹوٹل ملا کے تقریباً جو میرے علم میں ہیں ابھی تقریباً نبی چینل ہے اس میں سکسٹی فائف عرب ہے سکسٹی فائف اربی چینل ہے پیس چینل تو تقریباً اربی چینل سے اور کچھ تقریباً اردو چینل ہے دس انگلیز چینل ہے تین ترکیز چینل ہے تقریباً ملا کے ایڈی فائی ٹو نائنٹی چینل ہے لیکن یہ چینل کہ آپ ریچ دیکھیں گے بہت کم جتنے اربی چینل ہے چند چار پانچ چینل ہوئے جس کے ریچ 1 ملین کے اوپر 10 سلا کے اوپر اور میکسیموم 3 4 5 ملین اس کے اوپر نہیں اشتو کمپیر تو دی چینل چینل گوڈ ٹی ویڈ جو کرشن مشنری کے سب سے زیادہ دیکھے والا دیکھنی دیکھنی جانا والا چینل ہے گوڈ ٹی ویڈ ایڈ سٹارڈ ڈیو کی ایڈ اپلنگ ڈیسرائیل لانچ ویڈ ایڈ 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 دیون 15 سٹلیٹ سٹلیٹ جو انکا بجیٹ ہے ہمارے مسلم چینل کا بجیٹ فینکس انٹرنیٹ چینل کی ایرپی چینل ہے ایک سے بڑھ کاری بجیٹ پچاس ملین ڈالر سانٹھ ملین ڈالر کوئی بھی مسلم چینل کا بجیٹ میں نہیں جانتا جس کا ہادلی پانچ ملین ڈالر کے اوپر سال کا ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم ہمارے دین کا پیغام گرو تک پھیل آئے اور کتنا بھی گیر مسلمان کوشش کریں گے اس دین کو دمانے کے لئے انشاءاللہ دین گالب ہوں اور جتنا بھی وہ کوشش کریں گے ہم دیکھتے کہ 9 11 کے بعد جو میڈیا جو کہہ رہے وار آن ٹیرر وار فور پیس ایکس نوٹ وار فور پیس وار آن پیس وار آن در ریجن آف پیس وہ جنگ کر رہے ہے مذہب اسلام پر اور جتنا بھی دمانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا اسلام پھیل رہا ہے الحمدلللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کہتے ہیں مکرو مکرو اللہ اللہ خیر ماقرین ان نے پلان کیا اللہ سمان تعالیٰ نے بھی پلان کیا اور اللہ سبحان سب سے بہترین پلانر ہے اور ہم دیکھتے ہے کہ نائن لیون کے بعد امریکہ میں دس مہنے میں تقریبا 32 تاؤزن 32 ہزار اسلام قبول کیا اور نائن لیون کے بعد یورپ میں یورن ریڈلی کے حساب سے بیس ہزار یورپ لوگوں نے اسلام قبول کیا آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب دنیا میں اسلام ہیں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام جب میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کی حقوق نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہے two third دو تیا حصہ two third they are women امریکہ میں جو لوگ accept کر رہے اسلام two third of them are women یورپ میں جو لوگ اسلام accept کر رہے two third are women اگر اسلام خواتین کے خلاف ہے تو یورپ میں لیڈیز غیر غیر مسلمان خواتین اسلام کو قبول کر رہے امریکہ میں غیر مسلم خواتین اسلام کو قبول کر رہے کیونکہ اسلام میں خواتین کو حقوق ملتے ہیں اسلام has the solution to the problem of womankind is the solution of humankind اور اللہ اللہ فرماتے قرآن میں تین جگہ سور توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیس سور فتح سور نمبر 48 ورس نمبر 28 اور سور سور نمبر 61 آیت نمبر نو میں اللہ سور رسول ہو برودا و دین الحق لیو زی رو عرد دین کل اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کو بھیجا اللہ سبحانہ دل اپنے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دوسرے مذہب پہ غالب ہو سو در ایڈل سو پیس او آر ازم چاہے وہ کرشان ڈوڈائزم ہوں ہندو ازم ہوں سیکل ازم ایتھی ازم اسلام سارے مذہب پہ غالب ہوں دو جگہ اللہ 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 ملو قلل مشکون کتنا بھی مشک چاہے پھر بھی کتنا بھی مشک نہ چاہے پھر بھی انشاءاللہ اسلام باقی مذہب پہ غالب ہوں اور یہ جگہ اللہ 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 سبحانہ وطاللہ شہدہ کے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ وطاللہ کو آپ کر ہماری ضروعت نہیں ہے اللہ اللہ کو دین پھیلانے کے لئے آپ کی اور میری ضروعت نہیں ہے اللہ تعالی اکیلے کافی ہے اللہ تعالی ہمیں موقع دے رہے ہے to make a profit job and earn a profit reward پیغمبروں کا کام کرو اور انشاءاللہ آپ کو reward ملیں گا اگر ہم سوچے اگر میں سوچنے لگوں کہ میں دعویٰ نہیں کروں گا تو اسلام نہیں پھیلوں گا سب سے بڑا بے وقوف ہو میں اللہ تعالی موقع دے رہے اللہ تعالی کا وعدہ اس قرآن مجید میں کیا یہ دین باقی مذہب پہ غالب ہو گا تو اسی لئے ہم مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے دین کا پیغام دعوت گیر مسلمان میں کریں اور جو غلط فہمی میڈیا پھیلا رہی ہے اسے ہم کوشش کریں کہ اس غلط فہمی کو دور کریں اور دین کا سچا پیغام پھیلا ہے اگر لیکن دور 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 آدم پیر سن آدم پیر سن 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 پیر 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 سن پیر نیوکلیر وپنری سن پیر آرمی فیل تو ریالائز تک اسلام بوم آرمی بوم آرمی پیر آرمی پیر 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 آرمی بیسیم کہتے ہے کہ اگر جو لوگ کو فکر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھ میں نیوکلر بوم لگیں گا وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام بوم آمن کا بوم بوم آف پیس گر چکا ہے وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ صلی اللہ پیدا ہوئے جو پرگرام کو بہترین پاتے بکرز دو دو طرف م ایک ایک سوال 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 اور دھیان میں رکھی کہ سوال شود بی آن ٹاپک میڈی این سوال پیس رگار گمپائیٹ بیویchy جن 說 ڈالی ڈالی ڈ آ ڈالی 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 ڈالffen ڈالی 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 ڈالر حرام ہے قرآن کی آیت ہے سور بقرہ سوران نمبر دو آیت نمبر 195 they do not make your own hands the calls of destruction اپنے خود کے ہاتھ سے اپنے موت کا ذریعہ مت بنیں تو سوسیٹ کا نحرام ہے تو لوگ کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ point number one وہ اللہ تعالیٰ خدا کے پیغام پہ نہیں عمل کرتے کیونکہ جب یہ آپ دیکھیں گے جب یہ آیت جو ہے یہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دس نوٹ لے on any person a burden greater than we can bear اس کے بعد پھر سے دعا آتی ہے کہ oh lord ربنا lay not on us a burden greater than we can bear تو یہ contradictory ہے آیت کے پہلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان پہ اتنا بوش نہیں دالتے تاکہ کہ اسے اٹھانے سکے اس کے بعد فوراں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ مت ڈال اتنا بوجھ جو میں اٹھانے سکوں تو یہ contradictory ہے نا جس کے اندر کیا secret ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں اتنا بوجھ جو اٹھانے سکے جب دعا کیوں کرتے ہم اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بوجھنے دار ہم اپنے آپ پہ بوجھ ڈال رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بوجھ ڈال رہے ہیں ہم اللہ کے پیغام سے دور جا رہے ہیں we are going away from the guidance of اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہم اپنے پیر پہ کھلاڑی مارے ہیں we are digging our own grace اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا اٹھانا سکے پھر بھی کیوں اس کا مطلب یہ کہ we are deviating away from his guidance ہم اپنے آپ اپنے خود کے پیر پہ کھلاڑی مارے ہیں we are digging our own grace تم ایسے حرکات کرتے ہیں جو دین سے دور ہے مثال کے دور پہ تک ایک مثال مثال تو کئی ہے ایک مثال ہاتھا لگتے کہ عربہ حرام ہے ہم دیکھتے ہیں جو فائننشل کیسل جو ہے دو سال پہلے ابھی بھی چل رہے ہیں it is because of him because of interest so allah طرح بولتا ہے انٹریس حرام اب انٹریس لیتے پھر اتنا نقصان کرتے کہ کتنے لوگ نے suicide کیا اکسو لوگ نے suicide کیا دے وہ ملینے ہیں that one time کوڑپتی تھے وہ انٹریس میں انٹریس کے چکر میں فس گئے فیسوسائیڈ کیا ہے میرے کامی دنیا بھر میں تو دیسے ایک مثال کہ ہم اپنے آپ پہ کھڑ اپنے پہ پہ کھڑاڑی ماتیں ہم کھڑ ہم کھڑ یا دیگیوں ہونکی ہے ہم دانتر سوکرشن you mentioned that you know the message of islam is you know hundred percent content based its content is a hundred percent why then is there a need through media to disseminate that information when if we adopt that content we can be the best examples so i mean when we talk about the spread of islam in indonesia and malaysia it happened because the people that they were interacting with the indigenous people were you know exemplary in their following of islam in their adoption of that content so where does the role of media come then i mean when we can all be individually very strong media agents ourselves by adopting the content اگر ہم مسلمان آج سب لوگ قرآندیس کے قریب ہے تو میں مانتا ہوں آپ کی بات کیا میڈیا کا رول اتنے important نہیں لیکن ہم قریب کدھر ہے ہم اسلام کے دور ہے اکثر مسلمان اسلام سے دور ہے ہمارے جو حالات آج ہے دنیا میں کیوں ہیں اس وقت جس وقت کہا جاتا تھا یوم الجاہلیہ ڈیز آف یرنس اس وقت الحمدللہ قرآن کے ذریعے ڈیاربز بکیم ڈی ٹانچ پیٹر کیونکہ وہ قرآن حدیث کے قریب تھے آج ہم قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے تو جو حالات ہمارے ہے وہ کیونکہ ہم قرآن حدیث سے دور ہے ہم اگر قرآن حدیث کے نزدیک ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آفت جو آج کی دنیا میں نہیں آنگی اور one of the reason is the media ہم مسلمان دوسرے میڈیا سے متاثر ہو کے دور جا رہے ہیں اس وقت اس وقت صحابہ کے دور میں نہ ڈیلیویجن تھا نہ ریڈیو تھا آج میڈیا جب آ گیا ہے تو ہم عام مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں تمہارا فرض ہے کہ ہم صحیح میڈیا پیش کریں اور مسلمان کے علاوہ گیر مسلمان تک پیغام پہنچا ہے اور آج آپ دیکھیں گے تو اکثر مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے متکچ لوگ جو ہے تو اسی لئے ہمیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لئے یہ میڈیا جو پاہ فول ویپن ہے اس کے استعمال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیر مسلمان جو اسلام کے خلاف پیغام پھیلارے ہیں اسے صحیح کریں اب دنسل پرشن سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے this is the holy month of رمضان اور سارے مسلم جو ہے وہ we are tends to do the good deeds for the sake of سواب اور یہ سب تو جیسے کہ ابھی ایک دوست میں بتایا ہے کہ ہر جگہ پہ ڈیزارٹرز ہیں نیشنل ڈیزارٹرز ہیں اور کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو کہ they are purely non-musلم تو if in the holy month of ramadan اگر ہم ان کی کسی طرح سے مدد کرتے ہیں تو for the sake ان کی بیٹرمنٹ کے لئے کسی پیسے سے ہیا کسی طرح سے تو what is the islam میں اس کا کیا ہے مطبع وہ تو non-muslims ہیں اور وہ چلیں گے بھی اس بھی تو کیا ہم ہمیں اس کا ثواب ہے اور ہم permitted ہیں اگر ہم کوئی غیر مسلمان کی مدد کرتے ہیں flood آرہے کلامیٹ آرہے مدد کرتے ہیں تو اس میں اسلامی view point کیا ہے اسلامی view point کے کوئی بھی انسان کی مدد کرنا اچھے چیز اور قرآن میں ساتھ اور پہ لکھا گیا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے کوئی انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے قتل یا جو انسان اس زمین پہ فساد پھیلا کر رہا ہے یہ دو کے علاوہ if anyone kills any other human being unless it will be for murder or for spreading corruption in the land it is also yes killed the hole of humanity گویا کہ ایسے یہ سارے انسانیت کا قتل کیا ہے اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے وہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے یا مسلمان اور غیر مسلمان نہیں لکھا ہے تو اگر آپ ایک بھی انسان کی جان بچاتے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اور اگر وہ معصوم ہے تو گویا کہ آپ سارے انسانیت کی جان بچارے تو انسان کو مدد کرنا اچھی بات ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلمان ہو اچھی بات ہے سالیکم دوک صاحب میرے میں ہے فائزہ داؤد اور میں ہوں جانرلیس پر پر فیشن میرے پر پیشن پرٹین کرنے کے لئے زیادہ دیناری سارے دیوٹا ہے کہ گویا تفوتی ہے کیونک چیز مرگ نسانیت کی بھی اٹھائیز ٹارہ کرنے کے لئے ہے کیونک چیز مرگ مصرومان کیونک چیز موگو رسے ترمید کرنے کے لئے مضا ترمید ہوں پر پیشنوں نے چاہتے کیا پر پیشنے گا کے لئے لیکن جوزے ہی نسانیت کیا شروعت اس فرقیل میں ذکر ہو رہا ہے تو کتنا امپورٹن ہے ہم ہمارے جنریشن کو مسلمانوں کو ترین کرے اس میڈیا میں جنرلزم میں تکرہ دے پر فیشن and i feel is very important that is the reason ہمارے سکول مجھے اسلام international school ہے اس کا next stage we are planning to have undergraduates one of the graduation i feel is media one of the i one of the islamic studies third is media and bms mass media bachelor of mass media bmm the master of mass media and as well as the business administration and ba these are the five fields i feel is important as i was concerned and one of them is media that we should train our muslims to be expert in the media but while training آپ کونسی تینی دے تو بھی امپورٹن ہے اب ویسٹن ٹاپ کی تینی دیں گے تو تینہوں کے ویسٹر نہیں بنے گا ہمیں تو سے تینی دینا ہے چھے خوران و حزیز کی روشنی میں تو پہلے we have to create colleges which teach the right type of media if you train in the normal western media you can come out islamic not that you cannot i have been trained in a convent school and i'm die mashallah but the chances are less so you have to train in such a way talking about the values of quran and sahih hadith ہماری planning inshallah in the next few years when our first batch passes we have a school islamic national school we have planned the opening schools besides we have in bombay we have we have even in uh inch in a plans like other parts of the world dubai mishiro kanagara shortly within a few years and even inshallah if allah wills in dhaka and inshallah allah wills inshallah even in lahore we have plans to open schools islamic international school and there in the next stage that we have after the school we even have course of under graduation inshallah and then post graduation also and one of the important factors graduation i feel is the mass media journalism print media television media etc and in light of quran and sunnah is very important you know many times we do things which are unconventional so that's why i feel like my shock was when i saw the grammy award i saw the grammy award oscar award haram but the technical expertise that they have it's phenomenal so my is the requirement of the program in the event of the world that you can see so that you can see the world that we can see this passion in 2007 how many conference gear peace conference even if i will see and it was the largest islamic conference in the islamic world history in in 1400 years to conference in english me tha ek to ho گیا میرے خواہش پوری ہو گئی but it's enough success who are gamble or a carrying the second conference urdu me 2008 me third of nature to just under me na pele nevermore 2009 me english me in the last conference we broke many records mashallah in life in the ground of 35 acres we had more than 35 cameras there's no religious lecture in the world leave us that lecture no political lecture also with 35 cameras linked together with 20 jimmy jibs which having akila crane which having the best of cameras and total for the conference there were 70 cameras used together it was a record by itself the stage that we had was a phenomenal stage 12 and a half thousand square feet mashallah you know what the film fair of bollywood major they were put to shame alhamdulillah that the and they were shocked and a capacity of more than a million people that's not low cure put in the 10 days stay last day but they were three like three like month of being like actually a political element that's that they will do this library i'm talking about three like actually which if you see three like looks like three million so with this technology etc showing it can be done halal and they were more than 25 percent non-muslims and the media covered it alhamdulillah so what we muslims also mashallah if you know how to do it with technology with halal and initially when we had the islamic speakers used to wonder what is this channel what is this promo what is you know what is this should we do makeup or not take a makeup for ladies different makeup for coming on the channel is different so thing is that there's something like professionism so what we did we studied the entertainment channels the top in the world whether we start tv whether it be all the top channels we studied and we studied that why there is your ship more on that so what is haram you keep it i said well halal we take we mashallah have the best of camera the camera that we own in peace tv no channel in the world has there which we have a camera called f23 which is high definition 4 4 4 which is costing more than half a million dollar not that we have more money our budget is very small compared to the others but technologies to be technically qualified is very important how well you handle it so what we do we do with the shoestring budget mashallah therefore when i go anywhere out i am always in in disagreement with the whether i go to america whether i go to uk when i when i'm there with the media people i feel like guiding but i should not because i'm the guest even here when i came i was trying to do what i could because we feel that the quality is very important and we had a we had a program in women arena in in sheffields and birmingham and because of the popularity of the channel of the cells the new government came they excluded me but alhamdulillah not that if i cannot go to uk the hour will stop but we won't take it sitting inshallah everything is you should be an expertise in that field so they don't know who they thought they're dealing with an indian you know they don't know the metal that we're made of alhamdulillah so we had the best of team so a person should be specialized in the field what he does i believe come karolikin export karo either do something unique or the best two things you know doing life do something unique but natural on the on the lines of quran sunnah and do the best either one of the two many times start unique and make the unique the best that is the best alhamdulillah home dance the question and the rest of the question and the rest of the